اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں آپ سب ہیری ایس سے ہوں گے اللہ پاکی فضلوکل میں ٹھیک ٹاگ ہوں گے جی آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ یہ میرے پاس ٹیکنو کا سپارک ور کا موبائل ہے آج میں اس کی چارنی پورٹ ریپلیس کر کے دکھاؤں گا ویڈ ڈاوٹ ہارٹ ایڈ گان اسے ہم کہتے ہیں ہیڈ گان بھی بولتے ہیں اس کے بغیر اس کو چارنی پورٹ ریپلیس کر کے دکھاؤں گا بہت ایزی ہے مشکل کام نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے میری ویڈیو کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھنا اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی گزارش کروں گا یہ دیکھا ہے آپ دیکھیں اس کے اندر سے بھی نے اس کی چارنی پینٹ ٹوٹی ہوئی ہے تو گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کہ کافی لوگ دیکھیں میرے بھی تین سو ستتر سبسکرائبر ہیں اور میرے ویوز دیکھ لیں جا کے چالیس پہنچالیس ہزار تو آپ سے گزارش ہے میں کوئی بات نہیں آپ کو بتا رہا تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں گے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں گے یہ تو دوستو اس کی پینٹ ڈیمج ہو چکی ہے بلکل یہ اندر سے ٹوٹ چکی ہے ابھی میں پینٹ کو چینج کروں گا میں ابھی اس موبائل کو اپنا کر لیتا ہوں ویڈیو کافی لمبی بنے گی لیکن میں چار پانچ منٹ کے اندر بھی اس کو حتم کر سکتا ہوں لیکن فارورڈ فاسٹ کر کے لیکن میں آپ نے بور نہیں ہونا ویڈیو سکپ نہیں کرنا ایک ایک سٹیپ کو دیکھنا آپ نے میں نے آپ کے لیے ویڈیو لمبی بنائی ہے تاکہ آپ کو ایک ایک سٹیپ کی پتہ چھل دے ہر بندہ ویڈیو بناتا ہے لیکن میرا ایک اپنا طریقہ میں اپنے طریقے سے ہر بندہ اپنے طریقے سے بناتا ہوں جی تو دوستو یہ پہ میں موبائل اوپن کر رہا ہوں تو آپ سے گزارش کرتا ہوں پھر دوبارہ میری چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں ہم مجھے سپورٹ کریں گے تو میں انشاءاللہ بہت ٹیکنیکل اچھی اچھی ویڈیو ریلیٹر بناتا رہوں گئے نہیں کہ آپ لوگ سبسکرائب کرتے نہیں پھر دل کرتا نہیں ویڈیو بنانے کا میں اتنی منس سے آپ کے لئے ویڈیو بناتا ہوں آپ لوگ چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کرتے نہ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں نہ کمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو دیکھتے ہیں اور بیک چلے جاتے ہیں چینل کو سبسکرائب تو کر دیئے کریں یار آپ کا کچھ نہیں جاتا ہے جاتا لیکن ہماری حوصلہ فضائی ہو جاتا ہے یہ تو میں اس کے جو اس کے پیچ ہیں وہ اوپن کر لیتا ہوں لیکن میں وہ بھی اوپن کرنے کے لئے ویڈیو کو فاس فارورڈ نہیں کروں گا نہ کٹ کروں گا وہ بھی میں آپ کے سم نہیں اوپن کروں گا تاکہ کچھ دوست یہ نہ کہیں کہ بھائی نے کہ ویڈیو کو فاس فارورڈ کی ہے یہاں پین کو چین کر کے پھر دوبارہ کر رہے ہیں ایسا میرے اندر کام نہیں ہے ٹھیک ہے جلدی سے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو بھی پریس کر لیں تھا کہ میری جو نیونے ویڈیو ہے وہ آپ کو ملتی رہے اور آپ مجھے کمنٹ کی آگر ہے نیچے اگر آپ نے پسندی پسند کی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میں یو پی ایس دیسی یو پی ایس کے مڈھور پیرنگ کے اوپر بھی ویڈیو بنانے لگا تھا میں نے کہا لیکن دوست کو ادھر کہوں گا آپ لوگ اگر کمنٹ کریں گے تو پھر میں اس کے اوپر بھی بناوں گا ٹھیک ہے آپ نے بہر نہیں ہو نا آپ نے ویڈیو کو فلو واش کرنا سٹیپ بائی سٹیپ کرنے ویڈیو کو واش کرنے ٹھیک ہے یہ بھی اوپن ہو چکے ابھی میں اس کے جیک جیک کا یہ اتاروں گا پھر میں انٹینہ کا جیک اتارتا ہوں ٹھیک ہے یہ ناہن سے بھی اتر جاتا ہے ٹویزر سے بھی اتر جاتا ہے لیکن میں آپ کے لئے ٹویزر سے اتار دکھا دیتا ہوں ناہن سے بھی بڑھا ہو تو آسانی سے اتر جاتا ہے میں ابھی اس کو اتار کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں جی تو فرینڈز ہے ابھی میں اوپن کر لی ہے یہ میں نے کٹ کو بارڈ کو باہر نکار لی ہے ابھی موبائل کا کام نہیں ہے پھر ہم اس کے اوپر کام کریں گے یہ اس کے اوپر جو گریپ سا لگا ہوا چارنگ پوٹ کے اوپر یہ بلیک کل کا ہم پہلے اس کو اتارتے ہیں ٹھیک ہے پھر آگے چارنگ پوٹ کو ہم ریپریس کرتے ہیں یہ اس کی جو اوریجنل بیس یہ آگے چینج نہیں ہوئے یہ دیکھا اس کو زنگ بھی لگ چکا کافی دیر سے جب سے موبائل آیا یہ ہی پویس یوز اور یہ نہیں ہونی لگا یہ میں سٹینڈ پہ نہیں رکھوں گا میں اس کے اوپر ہی رکھ کے رکھوں گا تاکہ اس کے انٹینہ جب ہی ہیں انٹینے کے پوائنٹ بھی بنے تاکہ وہ ڈیمائی نہ ہو ٹھیک ہے یہ صرف آپ لوگوں کے لیے ویڈیو لمبی بنا یہ نہیں نہیں تو یہ ہمارے لیے لمبا کام نہیں تھوڑی دیر کے اندر ہم تو ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر کیمرے کو بھی سمارنا سارا مینج کرنا میری سے لیے ویڈیو بھی لمبی بن گئی اور ساتھ 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 سمجھانا ہے آپ کو ٹھیک ہے اور آپ نے ہارٹ ایر کے بغیر اس کو اتارنا ہے بہت آسان ہے اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ نے کام ایسا کرنا ہے ابھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کیسے اتاریں گے ہم اس چارنگ پوڈ وہ پہلے پیس جو لگاتے ہیں پھر لگانے کے بعد آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دوستو میں بھی لگانے لگا ہوں میں ادھر سے ویڈیو کٹ بھی کر سکتا تھا لیکن نہیں کی میں میرا کوئی ایسا مقصد نہیں نا باز ٹیم کی مطلق نہ سبسکرائب کر کے منا مجھے اس طرح کی کوئی ہے کہ میں اس لیے ویڈیو لمبی بنا رہا ہوں یہ بجا نہیں ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ ویڈیو جو کٹ ہوتی ہیں اس کو مانتے ہیں یہ مطلب کہ کہتے ہیں نا بے کبھول نہیں کرتے یار سٹاو کی فتن کیا کیا ہوگا اس لیے یار سامنے کرو آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو فل واج کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں تاکہ ہماری اس لفظہ ہی ہو جائے اور آپ کے لیے مزید اس طرح کی ٹیکنیکل ویڈیو بنائیں ہمارا پھر دل نہیں کرتا ہے ویڈیو بنانے کو آپ لوگ اتنی میلے سے ویڈیو بناتے ہیں ویڈیو کو نہ لائک کرتے ہیں نہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں یہ ویڈیو کو آج کر کے تو بیک چلے جاتے ہیں اس لیے آپ سے گزارش ہے آپ چینل کو سبسکرائب کیا کریں ٹھیک ہے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ چالنی پورٹ کو ویسے بھی ہمارے کوئی زیادہ طریقے بہت ہے ہمارے پاس آپ کو دکھانے کے لیے پن تو ویسے ٹوٹی ہوئی ہے آپ اس کے اوپر سولڈنگ لگا لیں تھوڑا پیچھے لگا لیں تھوڑا سا اوپر لگا کے اس کو ایک منٹ کے لیے بھی کم رکھے گا آپ کا کوئیہ ہو لیکن چالیس ساٹھ وارٹ تک بھی ہو بیسٹ ہے ٹھیک ہے تری وارٹ تک ان وہ بہت زیادہ ہلکا ہو جاتا ٹھیک ہے یہ ٹویزر کے لیے تھے دراصل ہے میرے پاس کیمرہ بھی یہ ساتھ ٹیچ اس لیے صحیح ہونی پا رہا ورنہ میں نے صحیح سیٹ اپ لگا کے اس کا کام کرتا ہوں ٹھیک ہے میرے جن لوگوں کو پاس فیڈگان نہیں اگر ہو بھی بات دفعہ مسئلہ بن جاتا ہے یا بیلی کا مسئلہ بن جاتا ہے یہاں ہارٹ ایر کا مسئلہ بنتا ہے تو اسے آپ صرف سولڈرنگ آئرن سے کچھ لوگ یو پی ایس کو پر نہیں چلاتے یہ مشین کو تو کاویہ سولڈرنگ آئرن سے بھی آپ اتار سکتے ہیں اور یہ ٹیٹنو انفینکس کی بیسٹ رہتی ہے مشین سے لگائے بغیر ایسے ہی سولڈرنگ آئرن سے لگائیں وہ زیادہ بیسٹ رہتی ہے یہ تو دوستو یہ میں نے بیس اب نہیں اتار لیا ہے اب بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں اس پوائنٹ کو سولڈ کرتا ہوں وہاں تین ہے کہ پوائنٹ کو بھی تھوڑا سولڈرنگ لگ گیا تھا ابھی میں اس کو سکر کی مدد سے پوائنٹ کو حالی کروں گا سولڈر وک بھی ملتی ہے وہ میرے پاس بھی نہیں ہے لیکن جو یہ سکر ہے یہ پوائنٹوں کو حراب کر دیتا ہے یہ ٹی وی بغیرہ ہے یہ بڑی چیزوں کے لیے ہے کٹ کے لیے یہ موبائلوں کے لیے نہیں ہے آپ سکتا ہے یہ نہ یوز کیا کریں ٹھیک ہے یہ جب آپ پمپ کو پریشر اوپر کرتے ہیں یہ بورٹ کو بھی ڈیمج کر دیتا کٹ کو یہ نازک ہوتا ٹھیک ہے لیکن میرے پاس فیل وقت یہ ہی ہے لیکن مجھے تھوڑا طریقہ میں اس لیے یوز کر لیتا ہوں کچھ لوگ زیادہ دبا کے اس کو پریس کرتے ہیں تو یہ آگے والے جو پوائنٹ ہے یہ ٹوٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے یہ دیکھیں یہ بلکل کلین ہو چکا ہے ابھی میں اس کو پیسٹ لگا کہ پھر یہ سکھر کی مدد سے پہلے ان پوائنٹوں کو انسولڈ کرتے ہیں تو پھر آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں تو اس سے کر رہا ہوں نا لیکن آپ بہتر ہے ایک سولڈ میں وک کی لیں لیکن اس کو حالی کرنے سے بغیر بھی آپ سولڈ کر سکتے ہیں چارنی پورٹ کو ایک سائٹ پر آکے پہلے ایک ٹانگ کے اوپر سولڈرنگ آرین لگائیں وہ اندر گسے گی پھر دوسری کو لگائیں پھر تیسری والی پھر چوتھی والی کو لگائیں گے پھر چاروں بیٹس ہیں گے پھر پیچھے والے پوائنٹ کو سولڈ کریں وہ زیادہ بیس رہے گا وہ بھی ٹھیک یہ ذرا پروفیشنل طریقے سے جو کام کرتے ہیں بلکل سفائی سے سولڈرنگ بک اتار کے بلکل سراہ کو کلین کر کے اس کے اندر بیس ڈال کے پھر سولڈ کرتے ہیں یہ اس لئے آپ اسی طرح بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل چاروں پوائنٹ بلکل کلین ہو گئے ہیں ابھی میں اس کے اندر بیس لگاؤں گا بہترین لگے گی جلدی سے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیں اتنی دیر یہ دیکھیں جی میں نئی بیس لے گیا ہوں کافی طرح کی آتی ہیں آج کال تجھے چار ریپورٹ آئی ہیں جن کے اندر پتری آ رہی ہے اس طرح کی اوریجنل کے اندر نہیں آتی اندر والی سائٹ کے فلاسٹر کے نیچے پتری رائے وہ نیو بھی اب اقسان میں ادھر آ رہی ہیں وہ بھی اچھی یہ بھی اچھی ہے نا اتنی بھری یہ بھی نہیں ہے اتیاد تو پھر بندے نے ہوتی کرنی ہے نا وہ بھی ٹوٹ سکتی یہ بھی ٹوٹ جاتی ہے لیکن اتیاد ہوت کرنی ہے بچے جب زیادہ تر لگاتے ہیں انٹی لگا دی پھر سیدھی کر کے لگائے تو اس لیے یہ ڈیمج ہوتی ورنہ یہ پینی اتنی جلدی ڈیمج نہیں ہوتی ہم لوگ خود بھی تو یوز کرتے ہیں ہمارے بات سبی مبائل اتنی دنی زیر کبھی ڈیمج نہیں کیونکہ خود لگاتے ہیں ہمیں پتہ ہے لیکن جن کو لگا کے دیتے ہیں وہ کوئی کوئی دوسرے دن بھی آ جاتے ہیں کوئی دو سال بھی نہیں آتے کیونکہ ان کے لگانے میں فرق ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو مہین بات بتاؤں چارلنگ پوائنٹ کا نیچے جہاں پر جوڑ لگتا ہے نا اس کو بھی آپ نے سولڈ کر لینا جیسے یہ میں نے اس بیس کو کیا ہوا ٹھیک ہے نیچی لسائٹ بتا کے وہ بیس ہے وہ کھلے نا ٹھیک ہے اور جو نوکیا بغیرہ ہوں کہ موبائل ہے نا ان کے اندر تو یہ لازمی سولڈ کرنے تھا کہ وہ نیچے سے پوائنٹ بھی سولڈ ہو جاتے ہیں اور یہ جو پانچ بیس کے پوائنٹ ہیں ان کو بھی آپ پچھے سے سولڈ کر لیے گرے پھر اچھی طرح سول� کہ آپ انسولیشن نہیں اتاریں گے بھی پھر یہ صحیح سے ٹیش نہیں ہوں گی ابھی میں نے اس کو بھی سولڈ کر لی ابھی میں اس کو اس کے اندر اس ہاؤں گا جیسے لگاؤں گا پھر اس کو سولڈ کرتے ہیں پھر ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے یارہ منٹ کی ویڈیو ہو گئی ہے لیکن آپ نے یہ زیادہ بھور نہیں ہو نام ہے آپ کو باتیں ساتھ سنا رہوں آپ باتیں سنتے رہیں ٹھیک ہے ویڈیو کو فلو آج کے لیے آگے نہ کر گیا کریں ٹھیک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر یہ دیکھیں کتنی آسانی سے ٹارنی بیس اس کے اندر گس گئی ہے لگ گئی ہے ٹھیک ہے اب اس کے پوائنٹ کو میں سولڈ کر لیتا ہوں چاروں پوائنٹ کو میں سولڈ کر کے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں پھر آگے پیچھے والے پوائنٹوں کی باری ہے اور یہ میں نے نام وان وائ فائی نیٹ ورک کی رکھا ہے اپنے یوٹیوب چینل کا لیکن یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس کے اندر وائ فائی کے ریلیٹڈ ہی ہے اس کے اندر مکمل ہے وائ فائی راؤٹر ہے موبائل ہیں ایل سی ڈی بھی آئیں گے ٹھیک ہے یو پی ایس کا بھی آئے گا کام سارا آئے گا اس کے اندر ٹھیک ہے لیکن ہم مجھے یہ ہی ذہن میں آیا تھا تو میں نے یہ رکھا ہے اگر آپ کو کوئی نام اچھا لگتا ہے تو نیچے کمنٹ کیے کریں اگر اس نام کے اوپر زیادہ لوگ گئیں گے تو میں انشاءاللہ پھر نام وہ رکھوں گا جو سب کو کور کریں لیکن میرے ذہن میں یہ ہی تھا لیکن زیادہ میں نے جو ٹاپک کور کیا وہ وائ فائی کے ریلیٹڈ ہے لیکن یہ نہ سمجھیں کہ وائ فائی کے ریلیٹڈ نہیں میرے مکمل ہے موبائل ہوں کا یو پی ایس کا سافٹوئر آن لاکنگ موبائل پاسفر آن لاکنگ مکمل ہے ٹھیک ہے بات ٹائم نہیں ملتا ویڈیو بنانے کا اور آپ لوگ چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کرتے یار ویڈیو دیکھ کے چلے جاتے یہ دیکھیں نہیں چاروں پائنٹ کتنے اچھے طریقے سے سولڈ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ادھر میرے لائٹ کا مسئلہ ہے اس لئے یہ صحیح آپ کو کلیر نہیں دیکھ رہا ٹھیک ہے یہ دیکھیں پائنٹ سولڈ ہے پیچھے والے بھی پائنٹوں کی باری ہے بہت آسان ہے اتنا مشکل نہیں چاہتی بہت ریفلیس کرنا یہ تو کافی انیس منٹ کی ویڈیو بن گئی یہ تو آٹھ منٹ کی بھی میں بنا سکتا تھا مشکل نہیں ہے آپ لوگ دیکھیں گے یوٹیو پہ یار اس نے آٹھ منٹ کی بنا ہی ہے یہ ہمیں فضول انی منٹ کی ویڈیو بنا گیا اپنے کچھ لوگ ایسے کمنٹ بھی کرتے ہیں کہ اپنے فائدہ کے لئے لگا بھائی مجھے کیا یہ میں فارس فاروڈ بھی کر سکتا ہوں ایڈک ایڈٹنگ کی دوران میں اس کو فارس فاروڈ بھی کر سکتا ہوں مشکل کام نہیں میرے لیے ٹھیک ہے تو اتنا مشکل کام نہیں میرے لیے لیکن میں کہتا ہوں آپ لوگ کو فل صحیح سمجھائے میں ایک ایک پوائنٹ کو سولڈ کرتے ہو تاکہ آپ کو دکھا رہا ہوں میرا پیچھے سے کاوی ہے سولڈنگ آئرن میں جو ہل گیا ہے اس لئے وہ کم ہیٹ ہو ہے تو اس لئے وہ سولڈنگ کو تاہر نہیں رہا میں ابھی کاویہ کو دوبارہ ہلا ہے ابھی ایک بار آن ہوتا ہے پھر دوبارہ یہ دیکھنے سے سولڈنگ کو الگ نہیں کار ہے ہیٹی لیکن ابھی ہل ہے تھوڑا سا پیچھے سے ساکٹ سے تو سولڈنگ آئرن آف ہو چکا یہ بھی سولڈنگ آئرنے دوبارہ ہیٹ ہو چکا صحیح کرم ہو چکا ابھی میں اس کو دیکھا ہے ابھی ابھی کیسے اس نے سولڈنگ کو ایسے کی ہے ابھی میں یہ سولڈنگ کو الگ کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہوں تاکہ ادھر مجھے کلیر سے نظر نہیں آرہا میں کو الگ کر کے پھر آپ دکھاؤں گا یہاں بھی میں ویڈیو سٹاپ کروں گا ورنہ زیادہ سوڑا لمبی ہو جائے گی یہ بھی میں نے پوائنٹ یہ دیکھیں آپ لوگ میں ان پوائنٹوں کو پانچوں پوائنٹوں کو بلکہ کلیر کر لی ہے ٹھیک ہے لگ کر لی ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا وہ پیسٹ بروز آیا ہوا ایسی لی ہے یہ آپ کا ایسا محسوس ہو رہا ہے لیکن پوائنٹ بلکہ کلیر ہے ابھی میں اس کو واش کرتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں آپ اتنی دیر میں میری چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے یہ میں اس کو واش کر کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں سہی یہ دیکھیں اس کے نیچے والا پوائنٹ کو میں نے سولڈ کیا ہے ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھیں یہ پہنچھوں پوائنٹوں کو کتنے اچھی طریقے سے سولڈ ہوئے ہیں آپ کو شاید صحیح کلیر نہ دیکھ رہا ہو لیکن مجھے ادھر صحیح کلیر ہے میری لیتے ہیں وہ بجابی میں تسلح ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو کلیر دکھاؤں یہ دیکھیں تھوڑا سا یہ دیکھیں کتنے پیارے سولڈنگ ہوئے ہیں اچھے پوائنٹ سولڈ ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ بیمارہ بالکل ریڈی ابھی ہے ہم نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کرنا بھی جسٹس کو فٹنگ کریں گے تو پھر ہم اس کو دوبارہ چیک فٹنگ کے دوران بھی میں ویڈیو کو کٹ نہیں کروں گا کر سکتا ہوں لیکن میں نے نہیں کی اگر آپ لوگ ادھر سے سکیپ کرنا چاہتے ہیں تو بیشہ کر لیجئے میں ایسے یوٹیوپر میں بھی سے نہیں ہوں ایک مین ٹاپک ہمارا کام تھا وہ ٹھیک ہے لیکن ادھر سے کچھ لوگ سیکھ سکتے ہیں کسی کو جیک لگانے کا کوئی نہ کوئی ویڈیو کے ایک ایک پارٹ سے کچھ نہ کچھ بندے کو سیکھنے کو ملتا ہے ہم لوگوں کو ابھی تک ابھی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے لوگ بڑے بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی ان کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا جب آپ نے آپ کو کاری کا ظاہر نہیں کرتے میں ماسٹر ہوں میں یہ ہوں وہ یہ کہتے ہیں ہم سیکھ رہے ہیں ابھی یہ میں جیک لگا رہا ہوں یہ میں جیک لگایا ابھی یہ میں ٹھیک ہے ابھی میں اس کی فائنل فٹنگ کروں گا ٹھیک ہے اس کے اوپر بڑا کور لگاؤں گا تو پھر اس کے پیچ لگاؤں گا ابھی میں پیچ کے لیے تھوڑی سی ویڈیو کو سٹاف کروں گا تاکہ کافی ویڈیو لمبی ہو جانی ابھی بھی لوگ گئے گا یار اس نے آٹھ منٹ کی بنائی ہے اس نے انیس منٹ کی چارج نہیں پورٹ کی لیکن میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے اتنے منٹ کی بنائی ہے لیکن کام ہمارا رائز انیمنٹ کا نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی صرف ایک دو پیچ رہا گیا ہم نے ویڈیو کا سٹاف کیا تھا ابھی دوستو یہ فائنل سارے پیچ بغیرہ لگ چکے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی میں اس کا بیک کور ہے وہ جو فٹ کروں گا وہ لگاؤں گا پھر ہم اس کی چارلنگ ٹیسٹ کریں گے کیا آیا آیا یہ چارلنگ صحیح کر رہا ہے یا نہیں سٹور بھی کر رہا ہے یا نہیں اگر آپ پہ پوائنٹ صاف نہ کلیر نہ ہوں بروزہ آجے کوئی مسئلہ آجے تو یہ چارلنگ ضرور کرے گا لیکن کرے گا سلو یہ زیادہ تار فالٹ آتا ہے انفینک ٹیکنو کے اندر کافی لوگ چارلنگ پورٹ ڈھڑھا کے پھر ہمارے پاس لاتے ہیں یار پرسوٹ ڈلوائی ہے کل ڈلوائی ہے یار یہ دو منٹ کے بعد ایک سال کرتا ہے تین منٹ بعد چارجر بھی تین اپیر کا ہوتا ہے چارجر بھی سارے لگا کے دیکھیں پھر دیکھتے ہیں پھر گند بھی ہوتا ہے کچھ لوکل بیس بھی لگا دیتے ہیں اس کی وجہ سے لیکن یہ جو میں نے لگا ہی ہے یہ انشاءاللہ میجید ہے کہ یہ بالکل اچھے طریقے سے برک کرے گی یہ بھی دیکھیں یہ ہمارے مبائل بلکل چارلنگ ہونے لگ گیا 97 بیٹری ابھی میں اس کو میں جیسے 98 ہوتی ہے پھر آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے ابھی دوبارہ ہوتا ہر کے پھر دوبارہ لگاتے ہیں یہ ٹائٹ ہے نیو لگی ہے اس لئے بھی ٹائٹ ہے ٹھیک ہے اس کی 97 بیٹری ابھی تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کریں یہ دیکھیں بھی ٹھانوے 98 ہوگی ہے بیٹری ٹھیک ہے یہ 98 بیٹری ہو چکی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو یہ پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں گزارش ہوتی ہے میں کوئی غلط بات تو آپ کو بتاتا نہیں ہے جو اچھی ہے جو میرے نالج میں ہے میں وہ سبسکرائب کرتا ہوں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں پھر دیکھیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا حیاء رکھئے گا